نمسکار سواگت ہے آپ سب کا دن بھر کی تمام پری اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں کبھین سچان شروعات ہیڈلائن سے سرکاری بجابروں پر سپریم کورٹ کے بشانے رویش کیونگی تصمیریں راجی تک دلوں میں جتائی اساہمت پاکستان کے کرانچی میں دوس پر آتل کی حملہ مندگای یونی سانتاریس یاٹی کچھان کا اپنا سلس ملا آئی اس کا پرچہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کرانچی میں ایک آتنگ کی حملہ میں سنتاریس لوگ مارے گئے ہیں مورساکل میں سوار حملہ وروں نے بس کے اندر جا کر ہی ہتھیاں کی مرنے والے سبھی لوگ اسمائلی شیعہ سمدائے سے آتے تھے حملہ وروں کی تلاش میں بڑے پیمانے پر چھاپ ماری کی کاروائی کی جا رہی ہے آج صبح غریب ساڑھے نو بجے کراچی کے سپور چور لگی کا یہ علاقہ گولیوں کی آواز سے گوچھ اٹھا پولیس کی وردی پہنے تین موٹر سائیکلوں پر سوار آتنگوادیوں نے پہلے بس کو رکھوایا اور اس کے بعد بس میں بیٹھے لوگوں پر اندھا دھن فائرنگ شروع کر دی بس میں ساٹھ لوگ سوار تھے جن میں سیتالیس نے اسپطال لے جانے سے پہلے دم توڑ دیا مردے والوں میں سب سے زیادہ سنخیہ بہلاؤں اور بچوں کی ہے اس پورے علاقے کو پولیس اور پاکستان رینجرز کے جوانوں نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے حملہ وروں کو پکڑنے کے لیے جو طرفہ تلاشیگ لی جا رہی ہے گھٹنا سطل سے اسلامی شٹیٹ کے سندیش لکھیں کچھ پرچے ملے ہیں اس کے علاوہ بلوچستان استیت آتنگ کی سنگٹر جرود اللہ نے بھی حملے کی ذمہ داری لی ہے سرکار کا ماننا ہے کہ یہ حملہ پوری یوجنا بنا کر کیا گیا اسماعیلی مسلموں کو پاکستان میں امن پسند اور سیاست سے دور رہنے والا سمودائے مارا جاتا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں اسماعیلی سمودائے کے لوگوں کو نشانہ برا کر کئی حملے کیے گئے ہیں پاکستان میں بیتے دو سال میں ایک ہزار شیعہ مسلموں کی آتنگ کی حملوں میں جان جا چکی ہے بیرو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی حضر بھارت دورے پر آئے پاکستان سرکیٹ بورڈ کے ادھر شہریار خان نے کہا ہے کہ کراچی حملہ اس بات کا سنکیت ہے کہ پاکستان کی آتنگ ورودی نیتی سفر ہو رہی ہے اور یہ حملے آتنگ وادیوں کی تلملاہت کی نتیجے کے طور پر ہیں معصوم لوگ ہیں انہوں نے کیا کسی کا بگاڑا ہے تو یہ بیک ٹی ایکسویکٹیو تھا لیکن اس کے معنی یہ ہے کہ وہ جو وزیرستان اور دوسری جواں پر جو ایکشن ہو رہا ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے پاکستان کے کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ ہماری آتنگ واد کے خلاف جو نیتی ہے وہ کہیں آگے بڑھ رہی ہے اور تلملاہت کا نتیجہ ہے کیا واقعی کچھ اس طرح کے سنکیت آپ جیتے ہیں مجھے نہیں لگتا دیکھیں یہ جو واقعہ ہے وہ فکرہ پسندی واقعہ ایک ہے جس کو انگریزی میں سیکٹیرین وائلنس کہتے ہیں اس کا اتھیاس پاکستان میں دور تک جاتا ہے ایک بار پاکستان میں جب کٹر پنتی سونچ بیافق ہو گئی اس کی جڑے مضبوط ہو گئیں تو پھر پاکستان کے اندر اور پاکستان میں اور ملکوں نے بھی اس آگ میں گھی ڈالا اور آج یہ اس کا نتیجہ ہے کیونکہ اسماعیلی شیعہ جو ہیں وہ شیعہ ہیں اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جب سنیوں نے شیعہوں پر حملہ کیا ہے کویٹا میں کئی بار ہوتا ہے ہزاروں پر لیکن اس کے بعد کراچی شہر میں شیعہ ڈاکٹر شیعہ وقیل شیعہ ادھیاپک ان کی ہتھیائیں کی جاتی ہیں تو اب اس طرح کی جو ایک واقعہ ہوا ہے اس سے پاکستان اگر نپٹنا چاہتا ہے تو اس کو کٹر پنتی سونچ کے خلاف لڑائی لڑنی پڑے گی اور اس کو یہ گوڈ ٹیررسٹ اور بیٹ ٹیررسٹ کی جو نیتی ہے وہ چھوڑنی پڑے گی اس کو یہ بھی سوچ چھوڑنا پڑے گا کہ یہ سب بیک لیش ہے بیک لیش نہیں ہے یہ تو ایک سوچ جو پنپ رہی ہے ان کے سماج میں وہ اس کا یہ نتیجہ ہے اس کا یہ پرمان ہے کیونکہ اس سے پہرے جب بھی اس طرح کی گھٹنائیں ہوئی ہیں پاکستان سرکار کا جو رکھ رہا ہے جیسے کہ آپ نے بلکل صحیح اشارہ کیا کی بیک لیش کے طور پر دیکھتی رہی ہیں اور اسی کے نپٹاریا ندان کی طرف بڑھتی رہی ہیں جو مول جل ہمیں کہوں جو روگ ہے اس کی طرف شاہ دھیان نہیں دیا بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم آتنکوات کے خلاف پون روپ سے نہیں لر سکتے ہم اس پر پرائیورٹی بنائیں گے کچھ گھٹوں کے خلاف موچا کھولیں گے کچھ گھٹوں کے خلاف نہیں کھولیں گے اس کے معنی یہی رہا ہے کہ وہ گھٹ جن کا پاکستان نے ابھی تک پریوک کیا ہے اپنی ودیش اور سرکشہ نہیں تھی کے لیے جیسے وہ گھٹ جو کہ انہوں نے افغانستان کے خلاف پریوک کیے ہیں جو اس سے زیادہ وہ گھٹ جن کو انہوں نے بھارت کے خلاف جن کا استعمال کیا ہے جب تک وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ ان گھٹوں کا لاب اٹھا سکتے ہیں تب تک وہ سیکرٹیرین نظم کٹر پنتی سوچ اور آتنکواز کے خلاف ویاپک لڑائی نہیں لڑا پائیں گے اور ایک طبقہ یہ بھی ہے جو ایک میں کہوں کی جانکاروں کا پاکستان میں ہوں یہ کہہ رہا ہے کہ جس طریقے اس نواز شریف کے شاصل میں اچانا کا سلٹا تھا کہ سب کچھ شاید شانت ہوتا دیکھ رہا ہے اندرلینی حالات اگر پھر سے ایک طبقہ ہے جو انہیں میں کہوں کی بدنام یا پھر عبدست کرنے کے لیے علاویہ طریقے ہاتھ کنڈے اپنا رہا ہے یعنی کہ وہ ہارڈ لابی کیا واقعی وہ آپ کو زیادہ دیکھ رہی ہے کہ آگے بڑھتی اس وقت دیکھیں نواز شریف اور ان کے پارٹی کے خود رشتے رہے ہیں کٹر پنتی کو گھٹوں کے ساتھ اور ان کے جو سمبند رہے ہیں وہ بھی دور تک جاتے ہیں یہ بھی سب کو معلوم ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف اور ان کی پارٹی آتنکواد کی پکشم ہے نہیں لیکن کٹر پنتی سوچ کی حمایتی رہی ہے اور اگر کٹر پنتی سوچ کو آپ نہیں ہٹائیں گے تو آتنکواد کو کیسے ہٹائیں گے سماعت سے اور جس طریقے کے حالات وہاں پر ہیں یا پھر جس طریقے کا آپ تک کہوں کہتی یہ حاصل ہے کیا کاجو صاحب ایسا لگتا ہے کہ ان تمام میں کہوں کی بڑے ہاتھوں سے پاکستان کی سرکار یا پھر وہاں کا وہ تب کا کچھ سوچنے سیکھنے کی کوشش کرے گا جس کے چلتے بار بار شاید وہاں کے باسندوں کی جان جاتی ہے دیکھیں کچھ تو لوگ ہیں وہاں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کو ایک سادھارن یا نورمل سٹیٹ نورمل سماج کی طرح بنانا ہے تو ان سب کو چھوڑنا پڑے گا کہ پاکستان ایک دو راہے پہ کھڑا ہے اور اب اس کو وہی راستہ اپنانا ہے جو کہ سہیوگ اندرونی سہیوگ سب سماجی گھٹوں کے بیچ میں اور اپنے جو پڑوسی دیش ہیں ان کے ساتھ سہیوگ کی نیتی اپنانی پڑے لیکن جو پاکستان کے اصل حکمران ہے وہاں کی فوج ہے اور ان کی فوج کے ساتھی جو ہیں باہر جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں فوج کو ابھی تک ان میں یہ سوچ نہیں آئی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سیاست ہے ان کے بچوں کی جان جاتی ہے آپ کو یاد ہوگا جو پشار میں جو حملہ ہوا تھا دسمبر میں جب بچارے سکولی بچے مارے گئے تھے آرمی پبلک سکول میں اس کے باوجود ان طبقوں کی سوچ میں پریورتن نہیں آیا ہے اور میں بار بار سوچ کا کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا ماننا ہے کہ سوچی آتنکوات کا کوئی جنم دیتی ہے ایک آکری سوال سر جس طریقے سے یہاں پر آئی ایس کی کچھ پرچے ملے ہیں کیا واقعی یہ کہا جا کہ ایک طریقے سے آئی ایس کی گھسپیٹ پاکستان میں بڑھتی ہوئی دکھ رہی اس کا یہ نتیجہ ہے یا پھر وہ پرچے ملنا کہیں پورے معاملے کو ڈائی وڈ کرنے کی ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہے اس وقت کچھ کہنا اس میں مشکل ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کچھ گھٹ ہیں جس پاکستان میں افغانستان جنہوں نے ایک نیا کپڑا سا پہن لیا ہے نیا لبادہ ہول لیا ہے آئی ایس کا وہ بدلے نہیں ہیں وہ آتنک وادی ہیں پہلے طالبان کے ساتھ تھے پہلے کچھ اور گھٹوں کے ساتھ تھے لشکر جنگوی کے ساتھ ہیں سپاہ ساحبہ کے ساتھ ہیں تو یہ اپنے روپ بدلتے رہتے ہیں سوچ وہی ہے سوچ وہی ہے اور جب تک سوچ نہیں سوچ میں پریورتا نہیں آئے گا تک تک پاکستان ان حادثوں سے گزرتا جائے گا پاکستان میں شانتی بحال نہیں ہوگی یہ کارجو صاحب بہت دو شکریہ اس پورے مسئلے پر باتشیت کرنے کے لئے شکریہ تو یہ تھے ہماری پہلی خبر چھوڑا سا بریک بریک کو اس پار دنبر کی دوسری بڑی کھپ سنسد کا بجٹ ستر سمپن کیا مددے رہے خاص کون کون سے بل ہوئے پاس دیکھئے پہلی خبر بجٹ ستر کا لیکھا جوکہ آج رات آٹھ بجے پردھان مندری کی چین یاترہ کیا ہے اجنڈا اور کیا ہے چنوٹیاں بھونڈیں گے سارے سوالوں کے جواب خاص کارکرم دیش دیشانتر میں آج موڈی کی چین یاترہ آج رات ساڑھے آٹھ بجے کینڈری کیبنٹ نے آج بینامی لیندین پرتیبند سنشودھان ورحک کو منظوری دی دی ہے بیٹک میں انٹی پیسی اور انڈیا نارل کمپٹی میں سرکاری صداری بیشنے کا بھی فیصلہ ہوا اس کے علاوہ نئی یوریا پالسی پر بھی کیبنٹ کی مہر لگ گئی پردھان منتری نریندر موڈی کی اتخشتہ میں بدھوار صبح کیبنٹ کی بیٹک میں کئی اہم فیصلے لیا گئے کیبنٹ نے بینامی لیندین پرتیبند سنشودھان بل دوہزار پندرہ کو منظوری دی دی اس سے انیس سو اٹھاسی کے مول قانون میں بدلاؤ ہوگا ویدھیاک میں بینامی سمپتی جبت کرنے کے ساتھ ہی زرمانے اور جیل کا پراؤدھان ہے منتری منڈل نے بازشترم نشید سنشودھان بل دوہزار بارہ میں بدلاؤ کا فیصلہ بھی کیا ہے نئے سنشودھان کے بعد چودہ سال سے کم آئیو کے بچے پریوار کے غیر خطرناک کاموں میں ہاتھ بٹا سکیں گے اور منورنجن ادیوگ میں کچھ شرطوں کے ساتھ کام کر سکیں گے وہیں چودہ سے اٹھارہ سال کے بچے کسی بھی خطرناک ادیوگ میں کام نہیں کریں گے پہلے چودہ سال سے کم عمر کے بچوں کا صرف اٹھارہ طرح کے خطرناک ادیوگوں میں کام کرنے پر پرتیبند تھا کیبنٹ نے ساروڑنجرک شرط کی کمپنی نٹی پی سی میں پانچ فیزدی اور انڈیان آئل میں دس فیزدی سرکاری صداری بیچنے پر مہر لگا دی دونوں کمپنیوں میں وینیویش سے سرکار کو قریب تیرہ ہزار چھہ سو کروڑ روپے ملیں گے چانو بی تورش میں سرکاری کمپنیوں میں حصہ داری بیچ کر ایک تالیس ہزار کروڑ روپے کمانے کا لکش رکھا گیا ہے کیبنٹ نے نئی یوریا نیتی کو منظوری بھی دی ہے اس کا مقصد اگلے چار سال میں یوریا کے اتپادن میں دیش کو پوری طرح سکشم بنانا ہے تاکہ کسانوں کو سمائے پر اربراک مل سکے دیش میں ہر سال 22 ملین ٹن یوریا کا اتپادن ہوتا ہے فیلحال 8 ملین ٹن یوریا آیات کرنا ہوتا ہے کیبنٹ نے نمامی گنگا کارکرم کے تحت اگلے پات سال میں 20 ہزار کروڑ روپے کھرچ کرنے کو منظوری دی ہے وشال رہیہ راجے سبھا ٹی وی پردان ممتری ننیبر مودھی ایشا کی رنیتک روپ سے مہتپور تین دیشوں کی یادتہ پر آج دیر رات روانہ ہوں گے 14 سے 19 مائی کے بیچ ہونے والے اس دورے کے پہلے چرن میں پردان ممتری چین پہنچیں گے اور پاد میں منگولیا اور دکھنکوڑیا جائیں گے بطور پردان ممتری ان کا یہ پہلا چین دورہ ہے اس دورے کو مکن انڈیا آبھیان اور بنیادی دھانچے کے لیے نیویش یوٹانے کے لحاظ سے اہم مانا جا رہا ہے پردان ممتری نریندر مودھی گروار یعنی 14 مائی کی صبح چین کے شیان شہر پہنچیں گے شیان چین کے راشترپتی شی جنگ پنگ کا پشتینی نواز رہا ہے یہاں ان کی چینی راشترپتی کے ساتھ شکھر وارتہ ہوگی اس میں آپسی مسئلوں کے علاوہ پاکستان اور آتنکوات پر باتشیت ہو سکتی ہے پردان ممتری نے چین دورے کو اہم بتایا ہے مجھے بشواس ہے کہ چین کی میری یہ یاترہ بھارت اور چین کے سبندوں کو ہی آگے بڑھائے گی ایسا نہیں لیکن پورے ایشیا کو اور دنیا کے سبھی ڈبلپنگ کنٹریز کے لیے ایک نیا سیما چین بنے گا پردان ممتری 15 مائی کو راجتھانی بیجنگ میں ہوں گے جہاں چین کے پردان ممتری لی کشانک ان کا آپچارک سواگت کریں گے اس دوران کئی سمجھاؤتوں پر ہستاکشر ہونے کی امید ہے اس میں ویابار، نرمان اور راجنیتک سہیوگ کے مددش شامل ہوں گے پردان ممتری نریندر موڈی چین میں ویابار پر سہیوگ پر بھی بات ہوگی بھارت اور چین کے بیج 65 ارب ڈالر کے موجودہ آپسی ویابار میں فلحال چین کا دب دبا ہے بھارت اور چین ویابار اور سیما سے جڑے مسئلے پر ایک مت نہیں ہے لیکن برکس میں دونوں دیش سہیوگ کر رہے ہیں اس لئے پردان ممتری اور چینی راجنیتک نیتریتو کی کوشش ہوگی کہ نہ صرف سرکار کے سطر پر آپسی ساجے دھاری بڑے بلکہ جندہ کے بیچ بھی نزدیکی بڑے اپنی چین یادرہ میں پردان ممتری موڈی نہ صرف راجنیتک اور آرثک بلکہ سانسکرتک اور بھاونات مک رشتے کو بھی ایک نیا آیام دینا چاہتے ہیں اور اسی لئے انہوں نے راشوپتی کے گرہ پردیش کو اپنے پہلے پڑاؤ کے روپ میں چھنا ہے جو کی اس دیش کے سب سے پرانے شہروں میں مانا جاتا ہے اور جو کی راجنیتک طاقت کا کیندر بھی ہے شیان سے کیامرہ پرسن پدماکر کے ساتھ امرتہ رائے راجے سبا ٹی وی کے لئے تو پردان ممتری نریم نوڈی کا دورہ شروع ہوگا دورہ شیان سے جہاں پر موجود ہیں ہماری صحیح ہوگی امرتہ رائے امرتہ پردان ممتری کے لحاظ سے نہ کہوں کہ بھابناتوں کے طور پر ہر دورے کی شروعات کرتے ہیں یہاں پر بھی دورہ شیان سے شروع ہو رہا ہے کس طرح کے کارکر مہاں پر ہوں گے جی کل کے دورے کی شروعات پردان ممتری نرند رومودی ٹیرہ کٹا میوزیم سے کریں گے ٹیرہ کٹا میوزیم تقریباً دو ہزار سال یا اس سے بھی زیادہ بائیس سو سال پرانا بتایا جاتا ہے اور یہاں پہ جو عوشیش ملے یعنی جو پراتتوک عوشیش ملے اس کو دیکھنے کے لئے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں چاہے وہ بل کلنٹن ہو چاہے وہ اوباما ہو چاہے وہ پتن ہو چاہے وہ دوسرے دیشوں کی راشتہ دھکش ہو سبھی اس علاقے میں جا چکے ہیں اور سبھی اس جگہ کا دورہ کر چکے ہیں تو وہ ان کے اعتحاسک اور سانسکرتک لحاظ سے بہت مہتپون جگہ ہے اس لئے پردان منتری وہاں پر جائیں گے اس کے علاوہ وہ گوز پگوڑا جائیں گے اس کے علاوہ وہ کچھ مندروں کا دورہ بھی کریں گے یہاں پر جو سٹی وال ہے اس کا بھی دورہ کریں گے اور سب سے مہتپون بات شی جن پنگ کے ساتھ ان کی ایک ون ٹو ون میٹنگ ہوگی حالانکہ اس میں میڈیا کو باہر رکھا گیا ہے اس میٹنگ میں میڈیا کو الاؤ نہیں ہے جانا لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ان کی میٹنگ کو تیع کیا گیا ہے وہ ضرور ایک نیا آیام دے گا دونوں دیشوں کے رشتوں کی بیچ اور دونوں راشتہ دھاکشن اور اس کے ساتھ اگر میں کہوں کی جس طرح سے دورہ شروع ہو رہا ایک انکشیان سے خاصا مہتپون شہر کیونکہ وہاں کے راشت پر یہ گریجن پرد ہے کیا کچھ خاصیت یہاں کے دکھتی ہے اور اس دورے کے لحاظ سے اگر میں کہوں تو کیا خاص مہت ہوگا دیکھئے پردان منتری موڈی کی یہ ریسی پروکل جسچر کی یادرہ تو ہے ہی لیکن یہ بھی ہے کہ یہ ایک مہتپون سانسکرتک گیندر ہے چین کا سب سے پرانا شہر ہے اور اس کے علاوہ راجنتک روپ سے بھی یعنی راجنتک طاقت کے روپ سے بھی یہ ایک بہت مہتپون علاقہ ہے بہت مہتپون پرانت ہے کیونکہ ہم آپ کو بتا دیں کہ اسی علاقے سے پولیٹ بیورو سٹیننگ کمیٹی میں فورٹی تھری پرسنٹ یعنی ساتھ میں سے تین میمبر پولیٹ بیورو سٹیننگ کمیٹی کے اسی علاقے سے آتے ہیں اور خود راشترپتی چین کے راشترپتی اس علاقے سے بلونگ کرتے ہیں تو پولیٹیکلی جس طرح کا اس علاقے کا مہتو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے ساتھی ساتھ سانسکرتک روپ سے اس علاقے کا جو مہتو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ جو لوگوں کے من میں ایک بھاوناتمک رشتہ اس شہر کے ساتھ ہے اس پرانت کے ساتھ ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے ان سبھی لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پردھان منتری نے اس جگہ کو سنبھوتہ اس لیے چھنا کیونکہ یہ سب سے مہتپون تھا لوگوں کے دلوں میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بنانے کے سلسلے میں آگے بڑھنے کے لیے شہر ملتہ بہت شکریہ وہاں سے تمامتہ جانکاری دینے کے لیے آپ کا سپریم کورٹ نے سرکاری ویژیاپنوں پر منتریوں کی فوٹو لگانے پر روک لگا دی ہے آج جاری دشاری نردیشوں کے مطابق سرکاری ویژیاپن پر راشپتی پردھان منتری اور دیش کے مکہ مادہیش کے علاوہ راشپتہ مہاتمہ گاندی کے ہی چطر لگا جا سکیں گے کورٹ میں سرکاری ویژیاپنوں میں تمام نیتاؤں اور منتریوں کے چطر کو پرکاشت کرنے کو سرکاری پیسے کا دوپیوک مانا ہے سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد سرکاری ویژیاپنوں میں منتریوں اور راج نیتاؤں کے فوٹو نظر نہیں آئیں گے آدیش کے مطابق صرف راشپتی پردھان منتری اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ راشپتہ مہاتمہ گاندھی کی تصفیریں ہی سرکاری ویژیاپنوں کا حصہ ہو سکتی ہیں جسٹس رنجن گوگوئی اور جسٹس ایم وی رمرا کی کھنڈ پیٹھ نے سرکاری ویژیاپنوں میں منتریوں کی فوٹو کو ویقتی پوجا کی طرح مانا ہے سرکاری ایڈوٹیزمنٹ جو سرکاری پیسے سے ایشو کیے جاتے ہیں اس میں کوئی پولٹیکل پرسنیلیٹی کو پروجیکٹ نہیں کیا جا سکتا یہ پرسنیلیٹی کلٹ کو بڑھاوا دیتا ہے اور اگر کوئی بھی سرکاری اشتہار میں اگر کسی بھی منتری یا کسی بھی مکھی منتری کی فوٹو پبلش ہوتی ہے تو وہ اس کا درپیوگ مانا جائے گا سپریم کورٹ نے چناؤ سے پہلے ویژیاپنوں پر بھی شرطے لگائی ہیں گائیڈ لائنز کے مطابق سرکاری ویژیاپن میں پارٹی کا نام سمبل لوگو جھنڈا یا پارٹی کے کسی نیتا کا فوٹو نہیں ہوگا کندر سرکار نے کورٹ میں اس فیصلے کا ویروت کیا تھا راجنیتک ڈل بھی عدالت کے انتازہ دشا نردیشوں سے سہمت نظر نہیں آ رہے ہیں میرے کھال یہ تو کسی نیائے سنگت نظر نہیں آ رہی ہے اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس ماملے میں سنٹر گورنمنٹ کو دخل دینا چاہیے میں تو یہ کہتا ہوں سرکاری کے ہر سرکاری نہیں بات بات یہ کہ کروڑوں رپیہ لگتا ہے اس پہ اتنی آئیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی میں تو یہ کہتا ہوں بہتنے کے لئے ریتے کے لئے گورنمنٹ کو پروجیٹ کیا ہے بہتنے کے لئے بہتنے کے لئے پھوٹوگراپس منسٹر اور منسٹر اور ایسا لگتا ہے آپ کیا جانتے کے لئے کیا اپرشن سپریم کورٹ نے ان دشار نردیشوں کے پالن کے لئے کیندر کو تین سدسی کمیٹی بنانے کا بھی آدیش دیا ہے دو ہزار تین میں داخل یاچکہ میں کہا گیا تھا کہ سرکار چلا رہی پارٹ یا سرکاری ویگیاپنوں کے ذریعے راجنیتک فائدہ لینے کی کوشش کرتی ہیں اس لئے نیانترن کے لئے بیوستہ بنائی جانی چاہیے اس کے لئے سپریم کورٹ نے کمیٹی گٹھت کی تھی جس نے یہ ایتیہاسک دشار نردیش جاری کیے رویندر سنگ شوہران راج سبھا ٹی وی راج سبھا نے آج کمپنی سنشودھان ودھے گوہزار چودہ کو سر سمت سے منظوری دی تھی کارپرٹ ماملوں کے منتی ارنجیتی نے کہا کہ بلکر کانون بننے سے دیش میں کمپنیوں کو کام کرنے میں سہولیت ہوگی انہوں نے سرسیوں کو نئے کمپنی کانون میں وسنگتیاں دور کرنے کے لئے سمت گھت کرنے کا بھروسہ بھی دیا کمپنی کانون کے کچھ پرابدھانوں میں بدلاو سے جڑا کمپنی سنشودھان بل دوہزار چودہ بدھوار کو راج سبھا سے پارت ہو گیا کارپرٹ ماملوں کے منتری ارنجیتی نے کہا کہ اس سے دیش میں نویش کا بہتر ماخول بنے گا ویتمندری نے قانون کے دوسرے پرابدھانوں کی سمیقشہ کے لئے سمیتی بنانے کی بھی بات کہی بل پر چرچہ کی شروعات کرتے ہوئے کانگریس سانسد کے رحمان خان نے بل کے کچھ پرابدھانوں پر پھر سے وچار کی مانگ کی سماج وادی پارٹی اور شروع منی اکالی دل کے سدسیوں نے سمیتی بنانے کی مانگ کی کمپنیوں پر ویدھیک میں ایک کروڑ سے لے کر دس کروڑ روپے تک کے جرمانے کا پرافدھان ہے ساتھی کمپنی کے دوشی اتھکاریوں پر جرمانہ لگانے کے ساتھ ساتھ سال تک کی سزا کا پرافدھان بھی ہے وہیں اب نیجی کمپنیوں کی ستھاپنا کے لیے ایک لاکھ اور پبلک کمپنیوں کے لیے پانچ لاکھ روپے کے پیڈ اپ شیئر کپٹل کی ضرورت والا پرافدھان بھی ہٹا دیا گیا ہے لگ سبھا کا بجٹ ستھ آج سمپن ہو گیا راج سبھا کے 235 ستھ کا بھی سمپن ہو گیا اس دوران سنسد نے بجٹ کو منظوری دی اور دونوں سدنوں سے کل چوبیس بل پارک کیے گئے اس میں بانگلہ دیش کے ساتھ لائنگ باؤنی سمیزان تنشوزن ودھیاک بلاک مانی بل انشورنس بل جیسے ودھیاک پارک گئے جبکہ بھومی ودھیاک اور جیسٹی جیسے ودھیاکوں پر اسحمت کے چلتے انہیں سنسدیہ سمیتیوں کے حوالے کیا گیا کینڈری سنسدیہ کارمنتری امرنکی یار نایڈیو نے کہا کہ پچھلے ایک سال میں سنسد کی کل نبی بیٹ کے ہوئی جو کی سال میں کم سے کم سو بیٹ کو کی آنکھ لے کے بہت نزدیگ ہے the legislative activity in the session was indicative of considerable vigor 12 government bills including 1 constitutional amendment bills were passed and returned موسیقی 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 موسیقی